اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے جزاک اللہ لیکن یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے کچھ باتوں میں الجی ہوئی ہوئی کیسے الجن؟ پتہ نہیں کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط کن باتوں میں الجی ہوئی ہوئی؟ بتاؤ تو صحیح باتیں تو بہت ہیں لیکن ایک بات کا جواب پہلے تھے مجھے ہاں ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے عثمان صاحب میں امار کو آزمانہ چاہتے ہوں میں یہ آزمانہ چاہتی ہوں کہ کیا اصل میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا صرف اپنی محبت کے دعوے کرتا ہے اس لیے میں نے اسے کہا ہے کہ میں بہت سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن آئی نو کہ جانگیر انکل کبھی بھی اس بات کو اگری نہیں کریں گے کیونکہ امار ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ دھوم دام سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی تو کیا میں ایسا کر کے کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی ہوں کسی کی دل ازاری تو نہیں ہوگی ایسے تم لڑکیوں کا بھی کوئی حال نہیں ہے آخر دم تک محبت کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے ہی نہیں بھے جوک سپارٹ میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ اگر تمہارے کسی عمل سے کسی کی دل ازاری نہیں ہو رہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر بات سیرس ہو رہی ہو تو وہیں بات کو ختم کر دیں بلکل ٹھیک کا ہے عثمان صاحب آپ نے میرا یہی ہے شروع سے کہ مجھے فضول خرچی نہیں پسند ہے ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کو بھی تو پسند نہیں ہے اور پھر اکثر ان دھوم دام کی شادیوں میں دکھاوائی ہوتا ہے جس سے غریب محلومی فیل کرتا ہے اس دولت کی ریل پیل کو دیکھ کر لیکن ان چند چیزوں کی وجہ سے ایسے ہونے والے نیک عمل کو ترپی نہیں کرنا چاہیے میری مانو اگر وہ تمہاری بات مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتے ہیں تو کوئی پریشان ہونے کی صرف اتنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اچھی نیت سے جو کام بھی کروگی اللہ اس مقتی پر کرنا دے گا جی میری مانو اگر وہ تمہاری بات مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں مانتے ہیں تو اللہ تو تمہاری نیت جانتا ہے کوئی پریشان ہونے کی صرف اتنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں اچھی نیت سے جو کام بھی کروگی اللہ اس مقتی پر کرنا دے گا اسلام علیکم حاجرہ کیسے آپ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک تھا تم سناو آج میری یاد کیسے آگئی اچھا حاجرہ آپ کا پہ ہوئے اس وقت میں اببو کی گھر آئیو ہی تھی ہریت ہاں سب کھریت ہے آہ میں آکے وہی پہ بتا دیتی ہوں آپ کو چلو ٹھیک ہے آجو آپ اوکے ہاں بیوٹیفل ہاں چیف اس میں چیف ہی کیا بات ہے ویسے میں نوٹ کری ہی اومار تم دن با دن بہت ہی فلرٹی ہوتے جا رہے ہو اہر کیا پڑھ رہی ہے تم نکانا ماں نکانا ماں اس کھا مادب تم رازی ہو نکا کر لی یہ کوئی اتراز نہیں ہے تمہیں یہ میری کاریا حاجرہ کنے کا نام ہے میں نے صرف پڑھنے کے لئے لیا ہے اچھا چلو جو بھی ہے رازی تو تم ہو نا لوگ بلا وجہ رومرز پہلا رہے ہیں کیا سا رومر انکل نے کوئی بات کی ہے کیا تم سے بھئی میں نے تو ان کو کہہ دیا ہے کہ نکانا سادگی سے ہوگا تو کروں گی ورنہ میں نہیں کرنے والے ہوں میں نے بھی انہیں کہا ہے اور وہ مان بھی کہے ہیں بس کچھ کلوز ریلیٹیوز ہوں گے اور تو کوئی بھی نہیں ہوگا یہ تو بھی اتراز کی والی بات ہے ہی یہ تم پڑھو اس میں کیا پڑھنے والی چیز ہے اس میں پہ پڑھنے والی چیز ہے سب چیزیں تو کراس ہوئی بھی اور اگر کچھ امپورٹنٹ ہوتا تو کراس نہ ہوتی لیکن میں پورا نکانامہ پڑھوں گی جب تک میں نہیں پڑھوں گی میں سائن نہیں کرنے والی ہوں چلو ٹھیک ہے پھر میں مولوی صاحب سے کہہ دوں گا کہ پہلے یہ فارم فاتمہ کو پیش دیں تم اپنے حساب سے اس کو فیل کر لینا اور پھر جہاں گاؤ گی میں وہاں سائن بھی کر دوں گا اب ٹھیک ہے ویسے انکل آنٹی مان جائیں گے نا اس میں کوئی بڑا ایشو تو نہیں ہے کوئی ملکل مانیں گے میں جو کہہ رہا ہوں ان کا کلوتا بیٹا ہوں اچھا میں کچھ کھلا پھلا دو تمہارے ہاں مہمان آئے ہیں تم کھلاتی پھلا دی نیو اپنے مہمانوں کو کچھ آج مجھے پتہ تا کہ تمہارے ہوں تو اس لئے میں نے اپنے ہاتھ سے چامن بنایا کھانا ہے تمہیں کھا لوگا ملے کیا آتے یاد نا یاد نا کچھ ایسا کر دے کہ موم بھی نراز نہ ہو آف آپ ہمیں مانجے پس موم کو ہرٹ نہیں کرنا کسی طرح مان جائے نا ایسا کر سکتا نا کسی طرح سے بھی بس کر دے سب کچھ ٹھیک ایسا کر دے سب کچھ ٹھیک ایسا کر دے سب کچھ ٹھیک ایسا کر دے سب کچھ ٹھیک کیونکہ میں کرین ہوں